ترک صدر اقوام متحدہ میں مظلوم مسلمانوں کے ترجمان بن گئے رجب طیب اردوان کا مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف فلسطین کا مسئلہ بھی اجاگر کیا وزیراعظم عمران خان نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر ترک صدر سے اظہار تشکر کیا ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل نہ ہونے سے عالمی داروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے پر چترویں سالانہ اجراس میں اپنے ویڈیو لنک خطاب میں ترک صدر طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے طیب اردوان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے امن و سہکام میں قلیدی حیثیت رکھتا ہے لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ مغبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدامات میں مسئلہ کو پیچیدہ کر دیا ہم اس مسئلہ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حامی ہیں اردوان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بالخصوص کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین بھی پیچیدہ ہو چکا ہے لیکن آزاد فلسطینی ریاست کا دار الحکومت بیت المقدس کے ساتھ قیام ہی مسئلہ فلسطین کا واحد حل ہے انہوں نے اقوام متحدہ کو با اختیار بنانے کے لئے اسلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران جہوری پروگرام تنازع عالمی قوانین کے مطابق سفارتکاری اور بات چیز سے حل ہونا چاہیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ نیوزیلیند حملے کی تاریخ پندرہ مارچ کو اسلامفوبیا کے خلاف عالمی جگچہتی کا دن قرار دے اس سے قبل گزشتہ سال بھی ترک صدر طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے جراسے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا تھا دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے جنرل اسیملی میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر ترک صدر نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے جنرل اسیملی اجلاس نے آواز اٹھائی کشمیریوں کی تحریکی آزادی کے لیے ترکی کی حمایت تقویت کا باعث ہے